اسلام علیکم ویورز آسٹریلیا کے شہر پرت میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ایک اور شرمناک پرفارمنس نے ساری قوم کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں پاکستان کی بیٹنگ لائن جو آن پیپر تو خاصی مضبوط دکھائی دیتی تھی ریت کی دیوار ثابت ہوئی آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے چار سو پچاس رنز کا تف ٹارگٹ دیا تھا لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم صرف نوازی رنز بنا کر دھیر ہو گئی اور کلب لیول کی ٹیم ثابت ہوئی اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اس انکس میں انڈین کرکٹ ٹیم کا ایک شرمناک ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے جی ہاں اب تک پر سٹیڈیم میں ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے کم سکور پر آؤٹ ہونے والی ٹیم انڈین کرکٹ ٹیم تھی انڈین کرکٹ ٹیم دسمبر 2018 میں کھلے گئے ٹیسٹ میچ میں صرف 140 رنز بنا کر پویلین ڈوٹ گئی تھی اور اب تک پر سٹیڈیم میں کم سے کم سکور پر آؤٹ ہونے کا یہ ریکارڈ تھا لیکن آج پاکستانی کرکٹ ٹیم نے یہ شرمناک ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے انڈین کرکٹ ٹیم کو اس ٹیسٹ میچ میں 140 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شکست کا مارجن اس سے کئی گناہ زیادہ ہے پر سٹیڈیم کی ہسٹری میں کم سے کم سکور پر آؤٹ ہونے کا ریکارڈ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نام ہو چکا ہے اس پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نام جس کی کپتانی شان مسعود کر رہے ہیں اور اس میں بابر آزم جیسے ورلڈ کلانس بلے باز کی موجود کی بھی ہے پاکستان کی دوسری رنگز میں سب سے زیادہ سکور سعود شکیل نے بنایا سعود شکیل نے اس دوران ایک اور ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے اٹھارہ سو ستتر سے اب تک ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری کے واحد بلے باز سعود شکیل ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کی پہلی پندرہ اینکس میں بیس یا زائد سکور بنائے ہیں دنیا میں بہت بڑے بڑے بلے باز گزر چکے ہیں لیکن یہ منفرد ریکارڈ سعود شکیل کے حصے میں آیا ہے اس سے قبل یہ ورلڈ ریکارڈ ویسٹ انڈیز کے ایویٹن ویکیز کے پاس تھا جنہوں نے اپنے ٹیسٹ کرکٹ کی مسلسل پہلی چودہ اینکس میں بیس یا زائد رنگز بنائے تھے تاہم اب یہ ورلڈ ریکارڈ پاکستان کے سعود شکیل کے نام ہو چکا ہے بابر آزم جیسے بڑے بلے باز کی ٹیسٹ کرکٹ میں حالیہ پرفارمنس پر بھی سوال اٹنا شروع ہو گئے ہیں بابر آزم کے بارے میں ان کے چاہنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کے بہترین بلے باز ہیں وہ ان کا موازنہ جو روڈ، سٹیو سمیت، ویرات کوہلی اور ناجانے اور کس کس بلے باز سے کرتے ہیں لیکن بابر آزم کی ٹیسٹ کرکٹ میں حالیہ پرفارمنس انتہائی تشویشناک ہے اگر ہم بابر آزم کے سٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو بابر آزم نے اپنی گزشتہ چھے ٹیسٹ انڈنگز میں صرف ایک سوڑ تالیس رنگ سکور کیے ہیں اور ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں گزشتہ چھے انڈگز میں صرف چوبیس کی معمولی ایوریج ہے نیوزیرینڈ کے خلاف نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کھلے گئے ٹیسٹ میچ کی پہلی انڈگز میں بابر آزم چوبیس رنگز بنا کر پیویلین لوٹ گئے تھے اس ٹیسٹ میچ کی دوسری انڈگز میں وہ صرف ستائیس رنگز بنا سکے تھے نیوزیرینڈ کے خلاف سیریز کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کی منزل تھی سری لنکا سری لنکا میں سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ گال انٹرنیشنل سٹیڈیوم میں کھیلا گیا تھا اس ٹیسٹ میچ کی پہلی انڈگز میں بابر آزم تیرہ رنگز بنا کر پیویلین لوٹ گئے تھے جبکہ دوسری انڈگز میں وہ صرف چوبیس رنگز بنا سکے تھے سری لنکا کے خلاف سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ سنہالی سپورٹس کلپ گراؤنڈ کولمبو میں کھیلا گیا تھا سری لنکا کے خلاف اس ٹیسٹ میچ کی واحد انڈگز میں وہ انتالیس رنگز بنا سکے تھے اور اب پر سٹیڈیوم میں آسٹیلیا کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں بابر آزم پہلی انڈگز میں اکیس جبکہ دوسری انڈگز میں چودہ رنگز بنا کر پیویلین لوٹ گئے بابر آزم کی اس پرفارمنس پر یقینی طور پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ بابر آزم پر کپتانی کا دباؤ ہے اور اب بابر آزم پر کپتانی کا دباؤ تو نہیں ہے تاہم یہ میڈیا ریپورٹ سامنے آئی تھی کہ بابر آزم بریک لینا چاہ رہے تھے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں زبردستی آسٹیلیا کے ٹوئر پر بھیجا لیکن آسٹیلیا جا کر پہلے ٹیسٹ میچ میں جس طرح کی بابر آزم نے ناقص پرفارمنس دکھائی ہے بلکہ مجموعی طور پر ساری پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس ناقص رہی ہے یہ یقینی طور پر ایک تشویش کا عمر ہے اور اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑوں کو سیریس انداز میں سوچنا ہوگا اب سیریس کے بقیہ دو ٹیسٹ میچز پاکستانی ٹیم کے سنداز میں کھیلے گی یقینی طور پر یہ اس کا جواب دینا کو مشکل نہیں ہے جس طرح کی ناقص پرفارمنس پاکستانی کرکٹ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں دی ہے دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے زیادہ دباؤ کے سامنے پاکستان کی برٹل بیٹنگ لائنگ ایک دفعہ پھر کلیپس ہو سکتی ہے